بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پائے پکائیں گے لیمین کیوڈی بناوں گی آپ دیکھیں ابھی پائے گرم کر رہے ہیں ان کو جلا رہے ہیں جو آگے لے ہوتے ہیں وہ گرم کر کے پھر جلا کے ان کو پھر اٹھائیں گے انشاءاللہ ان کو کٹ کے پکائیں گے ساتھ ساتھ میں بناتی جاؤں گی آپ دیکھیں کیسے جڑ رہے ہیں یہ آگے جو ہوتے ہیں پاؤں کے نیچے سکس چیز ہوتی ہے جنوروں کے وہ والے جلگے پھر یہ آسانی سے اٹھ جاتے ہیں آپ دیکھتے جائیں کیسے جل رہے ہیں پر بال بھی چمڑا وہ بھی یہ دیکھیں گے یہ آگے سے خوراوڑیں اٹھا رہے ہیں بڑی مشکل سہی اٹھتے ہیں اس کے بعد پھر ان کو کٹیں گے پاؤں کی دیکھیں گے دیکھیں گے کتنے مشکل سے پاؤں ساف ہوتے ہیں گائے کے پائے کتنے مشکل سے ساف ہو رہے ہیں یہ پکتے بھی بہت مشکل سے ہیں گلتے بہت مشکل سے ہیں دیکھیں گے اب ان کو دو کرنا کپکر میں رکھ دیا ہے اب اس میں سالے ڈیلیں گے پھر اوپر ڈکن تاکہ اچھ طرح گل جائیں پیاز اور لیسن پیاز کٹیوں لیسن چھینکیس میں ڈال دیتے ہیں اوپر ڈکن پیاز پیاز سالے پیاز پیاز کٹیوں لے پیاز کٹیوں لے پیاز خلدی بھی تھوڑی سی یہ سوکھو دنیاں اس کو تھوڑا سا پیس کے یہ بھی ڈالیں گے تھوڑا سا زیرا بھی ڈالا ہے سوکھو دنیاں اس کو بھی کوٹیں گے کالی مرچیں بھی تینوں جیزیں میکس کر کے اس کو کوٹ کے پھر پھر اس کو کوٹ کے جو پائے رکھے ہوئے یہ یقینی دنیاں ڈال دیا ہے سالے مسالے پورے ہو گئے ہیں اس کو اوپر دکاں آئے گا پھر زیر جانگیں پیس کریں یہ دکاں 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 اپر دکاں پائے میں گی ڈاڑا ہے کیوں گوائل پائے گل گئے ہیں ککر میں ڈالے تھے اب اس میں گی ڈالا ہے اس کو تھوڑا پائے کریں گے گی میں جو ہے یہ دیکھیں پائے کا سالان مزیدار سالان پائے تیار ہو رہا ہے پائے میں کالی مرت ڈالی ہے اور کوکنگ وائل ڈال لائیں اب یہ تھوڑے سے پکت جائیں پھر یہ تیار ہیں کالی مرت ڈالیں پائے میں کالی مرت ڈالیں پائے میں اس کے بغیر نہ پائے کا ذائقہ نہیں ہوتا کالی مرت بہت مزیدار ذائقہ بنا دیتی ہے پائے تیار ہیں کسی بائی کر رہا ہی بناو دیکھیں کتنے پائے پیارے لگ رہے ہیں اوکے بیواز آپ میں آپ سے جادہ چاہتی ہوں دعا میں یاد رکھنا میڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ بیواز اگر آپ کے مرکے مرکے